اسلام علیکم guys welcome to my youtube channel آج کیسےTim aide ہم 같ے Silicon Citizen ISO 2002 کا Quiz No.2 Saul تو start کرتے ہیں ہم اپنے Paw inject کو اور کمپلیٹ ویڈیو جو ہے آپ نے دیکھنی ہے ISO 002 کے Quiz No.2 کے دو سلیشن آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو پروائید کروں گی start کر لیتے ہیں ہم آپ اپنی üğ gid کو اگر کوئی student جو ہے وہ paid quiz کروانا چاہتا سٹارٹ کر لیتی ہیں ایم سی کیوز کو جو سب سے پہلا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ says that no one among the companions of the holy prophet peace be upon him remembered more hadith than me کہ holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں حضرت ابو حریرہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا کوئی بھی صحابہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ holy prophet کی حدیثی یاد نہیں ہیں کسی کو بھی ملے علاوہ except just ایک کے علاوہ بس ایک کے علاوہ وہ کون ہیں except کون سے ہیں کہ عبداللہ بن عامر یعنی عبداللہ بن عامر کے علاوہ کوئی بھی ایسے صحابہ نہیں ہیں جن کو مجھ سے زیادہ حدیثی یاد ہوں تو option number a ہمارے پاس اس کا correct answer ہوگا عبداللہ بن عامر عبداللہ بن عامر جو ہے وہ ہمارا correct answer ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ریفرنس ہے except عبداللہ بن عامر نیکسٹ ون سیکنڈ ایم سی کیوز کیا ہے کہ دیر آر ڈیش ایگریڈ اپون احادیث ان بخاری ان مسلم ریپورٹیڈ بائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے کہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے وہاں سے بھی آپ ریٹ کر سکتے ہیں اس کا میننگ کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے کتنی جو ہیں وہ احادیث بخاری اور مسلم ٹھیک ہے کتنی احادیث جو ہیں وہ ایگری ہیں ان بخاری اور مسلم احادیث ٹھیک ہے بکس جو ہیں احادیث کی ان میں کتنی احادیث حضرت عائشہ کی ریپورٹیڈ ہیں کتنی بتائی گئی ہیں تو وہ ہیں ہمارے پاس 174 آپ کے پاس اس کا correct answer ہوگا 174 احادیث نیکسٹ ون ہے ہمام بن منابی کمپائل احادیث کلیکشن ان ٹائٹل ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک بک لکھی تھی حدیث کلیکشن کی اس میں حدیثیں تھیں تو اس بک کا نام کیا تھا وہ ہم نے بتانا ہے تو اس بک کا نام تھا ہمارے پاس صحیفہ السحیحہ ٹھیک ہے آپشن نمبر جو بی ہے آپ کے پاس سوری بی نہیں ہے آپشن نمبر سی جو ہے آپ کے پاس اس کا correct answer ہوگا آپشن نمبر سی نیکسٹ ون ہے کہ which legal matters were written by حضرت علی from the prophet peace be upon him in صحیفہ اے علی ٹھیک ہے صحیفہ اے علی حضرت عمر کی ایک لکھی ہوئی ایک کتاب تھی ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے کون سے legal matters جو ہیں وہ بتائے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے نکاح اور divorce یہ دونوں بتائے تھے تو ان میں سے آپ جو بھی answer لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نکاح اور divorce دونوں answer دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنی book میں write کی تھی which of the following book is included in سنان عربہ ٹھیک ہے کہ سنان عربہ میں کون سی book جو ہے وہ include ہے سنان دارمی ترمدی بخاری یا پھر مسلم ٹھیک ہے سہی مسلم جو ہے وہ اس میں include تھی تو آپ بتائیں گے سہی مسلم یعنی option number option number B جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا correct answer ہے تم می دی ٹھیک ہے سنان تم می دی جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا correct answer ہے option number B and verified answer ہے next من چلتی ہیں وہ کیا ہے کہ کتنی احادیث ہیں ہولی پرافیٹ کی جو نیرٹی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے تو اس کا بھی ہم نے مجموع بتانا ہے کہ کتنی وہ احادیث ہیں تو وہ ہیں ہمارے پاس 160 60 یعنی 1660 احادیث جو ہیں یہ نیرٹی ہیں بھائے حضرت عبداللہ بن عباس یعنی option number بھی آپ کے پاس اس کا correct and verified answer ہے next one دیکھتے ہیں کیا ہے شاہیفہ جو ہے اس کا Arabic word ہے یہ اور اس کا literal meaning ہے وہ ہم نے بتانا ہے تو صحیفہ اس کا literal meaning ہے written paper لکھا ہوا پرچہ option number d جو ہے آپ کے پاس اس کا correct answer ہے written paper next one ہے which of the following scholars of current era has edited صحیفہ al صدیقہ صحیفہ صدیقہ صدیقہ تو اس میں جو ہے وہ کون سے current scholars ہیں جنہوں نے editing کی تھی جنہوں نے editing کی تھی کچھ سے add کی تھی یا پھر change کی تھی تو وہ کون سے scholar جنہوں نے صحیفہ ابو بکر صدیق رضی تعالی انہا ہمارے پاس 500 option c آپ کے پاس correct and verified answer ہے ہمارا quiz number 2 solution 1 complete 2 کو start کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ next آنے والی assignment gdb اور quizzes solution پر ملتے رہیں اگر student پید quiz کروانا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے contact کر ستا ہے gmail پر gmail پہلا ہمارے پاس mcq ہے وہ کیا ہے what is year after death of suliman bin ashad ہے سuliman bin ashad جو تھے ان کی death کا کون سا year تھا ٹھیک ہے ہم نے بتانا ہے کون سی ھجڑی تھی کون سا year تھا یہ ہم بتائیں گے یہاں بھی جو ہمیں options given ہیں 279 275 271 273 تو جو ہمارے پاس correct answer ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس 275 ٹھیک option number b ہمارے پاس اس کا correct answer 275 year تھا next one چلتی ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ان کی death کا year تھا وہ کیا تھا who debt in 275 next one mcu is ہے there are dash agreed upon ahadith in bukhari and muslim reported by حضرت عائشہ ٹھیک تو یہ quiz one کا solution جب دیکھا تھا اس میں بھی mcu goes پوچھا گیا تھا اور again ہمیں پوچھا گیا ہے mcu goes دی گئے اس کا answer ہم نے 174 تو یہاں پہ بھی answer 174 ہی ہم لگائیں گے اس کا reference اگر آپ دیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم احادیث narrated بائی حضرت آج شاہ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ البخاری اور مسلم نے جو اگری کیا تھا وہ ان کی احادیث پہ وہ کتنی تھی 174 احادیث 174 احادیث نیکسٹ ون ہے کہ جس میں وہ بک جس میں کمپینیون کے نیم جو ہیں وہ آرڈر میں ہیں وہ بک اس کا نیم کیا ہے تو وہ ہے مار پاس مسند یعنی option number d آپ کے پاس اس کا correct answer ہوگا مسند next one which book is included in صحیح hand صحیح hand اس میں کون سی book include ہے صحیح hand option number 4 کون option correct answer ہم بتائیں گے صحیح hand میں دو books include ہیں صحیح مسلم and صحیح بخاری صحیح بخاری یہاں پہ نہیں given اس mean کہ ہمارا correct answer ہوگا صحیح مسلم option number b اس کا correct answer ہوگا صحیح مسلم next one ہے ہمارے پاس صحیح بخاری is the collection of how many ahadith صحیح بخاری اس میں کتنی ahadith کی collection ہے یا لکھی ہوئی ہیں تو ان کی collection ہم نے بتانی ہے تو ہمارے پاس correct answer ہوگا صحیح بخاری میں جو ahadith ہے وہ 7275 option number D ہمارے پاس correct and verified answer جو answer میں آپ بتا رہی ہوں یہ verified اگر آپ paid quiz کروانا چاہتے ہیں تو مجھ سے contact کر ستے ہیں ارسلا اکتر اہتدار gmail dot com option number D ہمارا correct answer next one چلتے ہیں کہ how many traditions are there in sunan nashiyah ھیک ہے sunan nisani nisiyah nisiyah nisani میں کتنی traditions to him given ہے تو یہ ہم نے بتانا ہے 5,761 ٹھیک ہے 5,761 تو یہاں پہ ہمیں کیونکہ وہ option نہیں given تو roughly جو ہم کہتے ہیں کہ کتنی traditions ہیں وہ ہمارے پاس ہوگا roughly speaking 5,700 ھیک ہے 5,700 option number D ہمارے پاس correct answer ہوگا next one ہے کہ حمام بن منیبہ منابی compiled حدیث collection in title ٹھیک ہے تو again ہم نے ان کی book کا انہوں نے جو اب book لکھی تھی ٹھیک ہے حدیث کی collection جو لکھی تھی اس کا name کیا تھا اس book title جو ہے وہ بتانا ہے تو ہم نے پیچھے بتایا تھا وہ ہمارا again in title ہوگا ٹھیک ہے وہ title کیا ہوگا ہمارا option number B ہم نے لگایا تھا تو وہ ہمارا correct answer ہوگا next one ہے which was the place where the companions learn and memorize the knowledge of islam ٹھیک ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں صحابہ اکرام اسلامی تعلیمات سیکھتی ہیں اور انہیں ذہنشین کرتی ہیں اس جگہ کا ہم نے نام بتانا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے ہمارے پاس گار خیرہ ٹھیک ہے اس کو اپنے ایک تفاق خود کنفرم کر لینا ہے ٹھیک ہے کون سا ہے جس پہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ knowledge of پاس تو اس کا correct answer ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس آپشنز کے آگے ایون ہیں کہ کوبا مروہ صفا اور ہیرا تو صفا اور مروہ تو یہ ہوگیا اکبا اور ہیرا تو یہاں بھی ہمارے پاس آپ لوگ نے اس کا answer خود verify کر نا ہے ٹھیک ہے میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو غلط answer بتا دوں جو مجھے confirm نہ ہو تو اس کا answer آپ نے خود verify کر لینا ہے ٹھیک نیکس میں چلتی ہے کیا ہے کون سی کتاب ہے جس میں فقی ترتیب سے ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ کون سی book ہے اس book کب بتائیں گے ہمارے پاس options جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں کون سا answer ہے وہ ہمارا correct answer ہوگا ابن ماجہ بخاری مسلم اور صحیح ہیں یہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں فقی ترتیب صحیح مسلم option number c آپ کے پاس correct answer ہے تو ہمارا solution جو ہے وہ complete ہو گیا کہ اس ڈو کا بھی مزید solutions کے لیے آپ مجھ سے اپتاد اور تیری